یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرنال کی سمارٹ سڑک سے اور یہ حادثہ ہوا ہے کرنال میں سمارٹ سڑک پر اور گصہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں نے جام لگا دیا ہے دونوں ہی سڑک پر یہاں پر لوگوں کی طرف سے جام لگا دیا گیا ہے دراصل ہوتا کیا ہے ایک بھیشن تکر ہوتی ہے کرنال میں سمارٹ سڑک پر اور لوگوں میں اس بات کا گصہ ہے کہ پولیس ابھی تک نہیں آئی ہے پولیس آخر ہے کہاں پر تقریباً 45 منٹ کے آسپاس ہو چکے ہیں اور 45 منٹ ہونے کے باوجود پولیس نہیں آتی ہے ایمبولنس یہاں پر آ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھیشن حادثہ ہوا ہے سمارٹ سڑک پر اور پوری طرح سے یہ بائک ڈیمیج ہو گئی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے یہ بولٹ بائک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامان لے کر لوگ گھر جا رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ بولٹ بائک پر ایک یوک سوار تھا اور بائک کا نمبر ہے HR05AS7378 پوری طرح سے بائک ڈیمیج ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بولٹ کی جو ٹنکی ہوتی ہے کتنی بھاری ہوتی ہے کتنی ہیوی ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مڈگارڈ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے ٹائر ختم ہو گیا ہے علوے ختم ہو گئے ہیں کوئی خریدداری کر کے اپنے گھر جا رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں جھاڑو لے کر گھر جا رہا تھا دن تیرس پر اس طریقے سے خریدداری کی جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگ گمبی روپ سے گھائل ہیں دو لوگ گھائل ہیں جنہیں ہسپیٹل میں پہنچایا گیا ہے یعنی کی چار لوگ گھائل ہیں دوسری بائک سپلینڈر بائک ہے HR05AR8424 سینی اس بائک پر لکھا ہوا ہے گھر تک یہ میسیج پہنچائیے سندیش پہنچائیے جن کی بھی یہ بائک ہے صرف دو بائک کی بھیشن ٹکر نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ گاڑی کی بھی بھیشن ٹکر ہوتی ہے یعنی کی تین واہن آپس میں بھیڑے ہیں یہ شاید سویفٹ گاڑی ہے اور جو آگے کا حصہ ہے وہ پوری طریقے تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کرنال کی سمارٹ سڑک کی لوگوں کی طرف سے گصہ ہے اس بات کا کہ پرچھاشن کہاں پر ہے لوگوں کی طرف سے گصہ اس بات کا ہے یہ سڑک اس پر سیر کیوں ہوتی ہے اس پر لوگ سیر کیوں کرتے ہیں یہ سڑک بند کیوں کر دی جاتی ہے ہچارو آست ہو گیا ہچارو آست ہو گیا ہچارو ہیسےdoors میں سی ایم نے یہ روڈ بند کی ہے سیاد کرنے ہو سیاد کریں نیکس لوڈ تو تر رہے ہیں بڑی جو ہے ڈویٹر ہوں چاہیے روڈ میں دکھروں بھائی کو تکری شاید کریں پمی کریں روڈ میں پورا ڈویٹر ہوں چاہیے لوگوں میں گزنٹا کا ہے سر آم جنٹا کا ہے یہ بند کیوں کرے گا سر کس باستہ کرے گا بند یہ کھلا نندہ تو ایکسی گھنٹ نہیں ہوتا اس پاس پاس آج سے کم سے کم سو بھیری ہوگے بھائی صاحب سو بھیری کوئی پولیس نے آئی بھائی صاحب میرے کتو گھنٹوں گئی نہیں میرے کتو گھنٹوں گئی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے پولیس صرف چلاند گاڑنے کے لیے پونہ گھنٹوں گئے ایکسیڈنٹ کو ابھی تک ایک پولیس وڑا کوئی نہیں آیا صرف چونک پہ چلاند گاڑتے ہیں اور کچھ نہیں سڑک بند کرنے کیا مطلب ہے سام کو کسی کا بچہ کر جا رہا ہے مر جائے تو کیا رہ جائے گا ان کی سیار ہوتی نہیں ہے سیار کرنے کے لیے تھوڑا پڑا یہ عام ویختی ہے جو جان جوکی میں ڈال کر گھر کی طرف جاتا ہے کیونکہ سمسیہ یہ ہوتی ہے کہ سڑک پر ایک سڑک بند ہے دوسری سڑک چالو ہے سارا ٹریپک لوڈ اس سڑک پر ہوتا ہے آمنے سامنے جب آتے ہیں آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے اور جب آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے تو پھر حادثہ ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے لوگوں نے یہاں پر جام لگا دیا ہے اور لوگوں میں گصہ اس بات کا ہے کہ پرشاشن کا آئے اگر کرنال کے ایس بی کرنال کے باقی پولس ادھکاری اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو پولس کو یہاں پر پہنچنا چاہیے آپ ستھیتی دیکھ سکتے ہیں اس سمیں یہاں پر کیا بنی ہوئی ہے کرنال میں سمارٹ سڑک پر حادثہ ہوا ہے انڈیا رائی والی جو سڑک ہے جو جاتی ہے بلڑی بائی پاس کی طرف وہاں پر حادثہ ہوا ہے 45 منٹ ہمیں ہو چکے ہیں لیکن پولس ابھی تک یہاں پر آئی نہیں ہے 45 منٹ یہاں پر ہو گئے ہیں لیکن پولس ابھی تک آئی نہیں ہے دو لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں دو لوگ گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں اور ایسے میں ایسی سمارٹ سڑک کا کیا فائدہ جب وہاں پر حادثے ہوتے رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سرکار کا پروجیکٹ ہے اچھا پروجیکٹ ہے سرکار کام کر رہی ہے اچھی بات ہے لیکن لوگوں کی جان جوکم میں نہیں ڈالنی چاہیے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں عام پبلک کی طرف سے یہاں پر سڑک جام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی یہاں پر اور حادثہ نہ ہو سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لوگوں میں اس بات کا گصہ ہے بہت چلدی شاید بولس آگئی ہے کیونکہ یہ گھنڈا تو ہمیں بھی ہو گیا تھا لیکن چلو یہاں پر بولس تو بہتی اور اب اپنا یہاں پر کام کرے گی کیونکہ بولس مہج ایک گھنڈا یہاں پر ہو گیا تھا اور یہاں پر جو ہے اب بولس سمجھانے کا پریاس کیا جائے گا یہاں تک میسج پہنچ گیا تھا شاید ایک ہی پولس کرمچاری یہاں پر ابھی پہنچے ہیں اور باقی پولس کرمچاری شاید آئیں گے لیکن دوسری سڑک ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ سڑک بھی سمجھ لوگوں نے بند کر دی ہے کیونکہ شام کے سمجھ یہ سڑک اس لیے بند ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ یہاں پر سیر کرتے ہیں لیکن باقی لوگوں میں اس بات کا گصہ ہے کہ یہاں پر جو ہے سیر نہیں ہونی چاہیے سیر کے لیے سڑک ہے انڈی آر آئی ہے یا پھر یہاں کے کرن سٹیڈیم ہے کیونکہ اگر یہاں پر سیر ہوگی تو پھر دوسرا روڈ بلوک ہوگا ایک روڈ بلوک ہوگا ایک روڈ پر واہن چلیں گے اور سارا جو پریشر ہے ٹریفک کا وہ ایک سڑک پر ہوگا اور ایسے میں حادثے بڑھنے کا ڈر بنا رہتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پرشاشن تک بات پہنچائیے اپنی بات رکھئے کمنٹ میں لکھئے رائے آپ اپنی کہ کیا یہ سڑک کھلی رہنی چاہیے یا سڑک بند ہونی چاہیے یا اس سڑک پر سہر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دو پولس کرمی آگئے ہیں یہاں پر اور پھلحال آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی کاروائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک بولٹ بائک دیوالی کا تیوہار ہے سبھی خوشی خوشی اس تیوہار کو مناتے ہیں لیکن ان کے بچے اس سمیں غائل ہیں ناجک حالت میں ہیں کچھ تو دیکھنے کی ضرورت ہے پرشاشن کو پورا ماحول پوری ویبستہ بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ شام کے سمیں گھر جاتے ہیں سردیوں کے دن شروع ہو گئے ہیں اندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے ڈر بنا رہتا ہے کہیں بھوند کے قارن یا کسی اور وجہ سے حادثہ نہ ہو جائے لیکن آج حادثہ ہو گیا ہے یا مرکبہ براہ سردی کے بچے اس کا جمعیدار کون ہوگا پولیس پرشاشن ہے سرکار ہے کون انڈیا ایک سڑک کھلی ہے اور اب رات کے سمیں دونوں ہی سڑکے بند ہیں کیونکہ لوگوں نے جام لگا دیا ہے اور اس وجہ سے یہاں پر لوگوں کے اندر گصہ ہے کیا آپ تو موقع پر تھے یہاں پر کوئی بندہ کوئی کاروائنی کچھ نہیں ہو رہا سر یہاں پر یہاں پر ہی سب ہی نے بھاگنا ہوتا ہے سارے شہر کے اندر گھومتے ہیں یہاں پر آتے ہیں سارے جب ہم نیشنل ہائیوے سے بازار کی طرف جاتے ہیں تب یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گاریاں بھی ادھر سے یعنی کی نیشنل ہائیوے سے بازار کی طرف جاتی ہیں بہت سی گاریاں ایسی ہیں جو بازار سے نیشنل ہائیوے کی طرف جاتی ہیں اور آپس میں اگر بھیڑ جائیں تو پھر اس کا ذمہ وار کون سردیوں کے دن ہیں روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے ہاتھ سے ہونے کا ڈر اور زیادہ بن جاتا ہے ایک سڑک سمارٹ سڑک جہاں پر لگاتار پیسے لگائے جا رہے ہیں اچھی بات ہے اچھا پروڈیکٹ ہے لیکن لوگوں کی جان کا ذمہ دار کون ہے ان کی ذمہ داری آخر لے گا کون ایسے میں پرشاشن سے یہ سوال عام جنتہ پوچھتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر پلیٹ سے لے کر جو جو یہاں پر مڈگارڈ ہے ٹنکی ہے الوئے ویل ہیں پورے ختم ہو گئے ہیں بولٹ بائی کے آپ سمجھ سکتے ہیں اور پبلک عام لوگوں کو جانے نہیں دے رہی ہے کیونکہ عام لوگوں کے اندر گصہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پولیس کے عدیکاری یہاں پر پہنچے پولیس کے عدیکاری یہاں پر نہیں پہنچیں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلحال جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ کرنال بریکنگ نیوز کے مادھیم سے دکھا رہے ہیں آپ لوگ کمنٹ میں اپنی رائے رکھئے کہ شام کے سمیں سمارٹ سڑک پر جو راستہ بند کر دیا جاتا ہے ایک سڑک بند کر دی جاتی ہے وہ سمارٹ سڑک کھلی رہنی چاہیے یا بند رہنی چاہیے دوسری بات پرشاشن کے عدیکاری اس پر کیا نرنے لیتے ہیں وہ ان کا فیصلہ ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو بائک ایک گاڑی کی ٹکر ہو جاتی ہے دو لوگ بھی جو ہے ان کی حالت ناجک بتائی جارہی ہے یعنی کہ گمبی روپ سے غائل بتائی جارہے ہیں دو لوگ ایسے بتائی جارہے ہیں جن کے ہاتھ پیر پر کافی چوٹ آئی ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بائک کا نمبر بولیٹ کا نمبر ایچ آر جیرو پانچ اے ایس سیون تری سیون ایٹ اور یہ دوسرا جو سپلینڈر بائک ہے ایچ آر جیرو پانچ اے آر ایٹ فور ٹو فور سینی اس بائک پر لکھا ہوا ہے اور یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ آر ایکیاون ایڈ اولیو ٹو سیون سیون پور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلحال تمام لوگوں سے ہم باتشیت کر رہے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے دینے دینے ڈھوڑ دو ڈھوڑ دو ڈھوڑ دو ڈھوڑ دو لوگ مر رہے ہیں یہ رشتہ کھلنا چاہیے ہمیزہ کے لئے رشتہ کھلنا چاہیے لوگوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی رائے ہیں سہر سباتہ بند ہونا چاہیے یہ سڑک کھلنی چاہیے آپ بھی جاتے ہیں سڑک سے بلکل جی جاتے ہیں سڑک کھلی رہنی چاہیے پرلی بلکل اس سڑک پہ آج سے ہوتے ہیں بہت زیادہ دونوں سیڈ کی ٹریپک آتی ہے پھر آج سے ہوتے ہیں کچھ کہنا چاہیے ایک سڑک بند رہتی ہے آپ کی کیا رائے ہیں ہم بلکل غلط ہے ہم کو یہ ہڈک بند کرتے ہیں پہلے انڈیا رائی میں پھر لیتے تھے جو یہ بند کرنے وڑا کام کیا ہے تو بہت زیادہ غلط گئی ہے یہ اس روڈ بند کرنے کے وجہ سے ہیتنا پورا اکشی ڈینٹ ہو ہے آپ بھی جاتے ہیں سہمت ہے سہمت ہے بلکل یہ بلکل بند ہونا چاہیے روڈ بند ہوئے نہیں ہونا چاہیے ڈبل روڈ ہونا چاہیے جیسے پہلے تھی پرشان ہے پوری پبلک سے ہرہاں انڈیا رائی میں گوم رہتے تو وہاں ہی سے گوم لینا چاہیے ایک گھنٹے کے بعد شاید کیا بتا کوئی گاڑی آ جائے پولس کے ادھیکاری کی اور یہاں پر آ کر جات شروع ہو جائے دو پولس کرمچاری تو پہنچ گئے ہیں لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہے اور بھیڑ اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ ہے اس بات کا کیونکہ یہ ہار کا سمیں جام کھول دیا ہے پبلک نے جام کھول دیا ہے پہلے یہ سڑک جام تھی لیکن اب یہ سڑک کھول دی گئی ہے اور دوسری طرف بھی جام کھول دیا گیا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریوار ہے پریوار کی ذمہ داری ہوتی ہے ان یوہاں پر کہ وہ گھر کے لیے سامان لے کر جائیں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے اس بات کی کہ آرام سے گھر کا یہاں پر گجارہ کیا جا سکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہادسے اکثر ہوتے رہتے ہیں اور شاید ایک ہادسہ اور ہو جاتا لیکن بچ گیا ہے اور بھگوان کا لاکھ لاکھ شکور ہے کیونکہ گاڑی اور بس یہاں پس میں بیڑھ سکتی تھی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے اندر گصہ ہے اور گصے کے کارن یہاں پر لوگ اکٹھے ہیں اور یہاں پر جو گصہ ہے اس میں لوگ یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فیلحال جو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں وہ کرنال ویگنگ میوز کے مادیم سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حادثہ ہوا ہے کافی دردناک حادثہ ہوا ہے اور اس حادثے میں جو ہے دو لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں دو لوگ گھمی روپ سے غائل بتایا جا رہے ہیں چار لوگ تقریباً غائل بتایا جا رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کرنال بریکنگ نیوز کے مادیم سے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمارٹ سڑک کی آخر ان غائل لڑکوں کی جو ستھیتی ہے حالت ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سوال ہم نہیں پوچھ رہے یہ سوال آم پبلک پوچھ رہی ہے اور آم پبلک کا جواب پرشاشن کو دینا چاہیے یہ سڑک شام کے بعد اب کھل جائے گی یا شام کے بعد یہ سڑک بند رہے گی کیونکہ شام کے سمیں اس سڑک کو بند کر دیا جاتا ہے سیر سپاٹے کے لیے ایک اچھا پروڈیکٹ جرور لے کر آئے لگاتار اس پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں لیکن ایسے حادثے بھی تو نہیں ہونے چاہیے کیونکہ روجی روٹی کما کر کوئی اپنے دو پیسے کما کر کرنال شہر سے گاؤں کی طرف جاتا ہے کوئی نیشنل ہائیوے کی طرف جاتا ہے لیکن جب اس سڑک پر آمنے سامنے سے ٹریوک آتا ہے تو پریشر جو ہے ٹریوک کا وہ بھی بڑھ جاتا ہے اور آنکھوں میں روشنی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے حادثہ ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے پولیس کے بڑے ادھکاری ابھی تک نہیں آئے ہیں دو پولیس کرمچاری آئے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد آئے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے اور ادھکاریوں کا تاکہ ماملے کی کاروائی کی جا سکے ایمبولنس سمیہ پر آ گئی تھی گھائلوں کو ہسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے لوگوں میں گصہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر یہ سڑک کھلنی چاہیے آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دیتے رہیے کہ کیا یہ سڑک شام کے سمیہ بند ہونی چاہیے سہر سپارٹہ اس پر جاری رہنا چاہیے یا پھر یہ سڑک کھل جانی چاہیے یعنی کہ اس کا ٹریوک اس سڑک پر اور اس سڑک کا ٹریوک اس سڑک پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں جا کر تاکہ آپ کی بات پرشاشن تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار